کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ پر میں میں ہوں آپ کا میزمان ایر بکیٹ آتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل آتی پاکستانی آل وکیل آج ہم بات کریں گے عمران ریاض خان کی جو سمات آج ہوئی لاہور آئی کور لاہور میں اس کے حوالے سے وہاں پہ کیا جذباتی مناظر ہوئے اس کے حوالے سے اور سمات جو ہے وہ کل تک کے لئے ملتوی ہوئی ہے اور آج لاہور ہائی کور لاہور نے پی ٹی آئی والوں کے لئے ایک ریلیف دیا ان کے جو ایم این اے کے استیفے تھے ان کی بابت جو نوٹیفکیشن ہوا ہوا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ کافی دیر بعد سنایا گیا ہے اس کے بابت کچھ بات کرتے ہیں قانونی نکتہ نظر کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عمران ریاض خان کی سمات کے حوالے سے آج سمات تھی ٹینکر عمران ریاض خان کی چیف جیسے لاہور آئی کور لاہور کے بینچ میں یہ سمات کل سے آج تک کے لئے ملتوی ہوئی تھی اور پنجاب سے اشور کروایا گیا تھا کہ وہ آج عمران ریاض خان کو آج عدالت میں پیش کریں گے آج جب سمات دوبارہ شروع ہوئی تو سب سے پہلے عمران ریاض خان کی دستیابی کا پتہ چلایا گیا جس پر آئی جی پنجاب نے ادم دستیابی کا اظہار کیا اتنا کہنا ہی تھا کہ عدالت نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ آخر کار وہ آپ کو مل کیوں نہیں رہے کیا وجہ ہے کہ وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں آئی جی پنجاب نے وہاں پر لاعلمی کا اظہار کیا کہ انہیں اس بابت ابھی تک کچھ علم نہیں ہے کیونکہ آج عمران ریاض خان کے والد جو ہے کل بھی عدالت میں موجود تھے آج بھی موجود تھے لیکن آج وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور عدالت کے اندر جذباتی مناظر جو ہے وہ وہاں پر دیکھنے کو ملے کہ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے میرا بیٹا جو ہے وہ کہاں پہ ہے وہ کیوں نہیں مل رہا آخر کار میرے بیٹے کا قصور کیا ہے ان کے دل میں پھر جو بات تھی انہوں نے تمام باتیں اپنی دل کی باتیں عدالت میں کہیں اور رو پڑے وہاں پر یہاں تک کہہ دیا انہوں نے کہ چاہے آپ میرے بیٹے کو مار ہی دیں جو کہ ایک کسی بھی والد کے لیے ایسا کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی اتنا ان کا کہنا ہی تھا کہ عدالت میں تمام لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو گئے کئیوں کی آنکھیں جو ہیں وہ اشکبار تھیں قانونی نکتہ نظر سے میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہیبیس پیٹیشن جو ہے یہ عدالت میں دائر کی گئی ہے جس میں قانونی لحاظ سے جو ڈیٹنیو ہوتا ہے اس کا عدالت میں پیش کیا جانا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے یہ ایک آئینی حق ہوتا ہے کسی بھی متاثرہ شخص کا کہ وہ اپنے ریلیٹیو کو عدالت میں پیش کروائے کسی بھی طرح اب اگر عدالت میں وہ اس طرح پیش نہیں جس طرح ہو رہے تو یہ غیر آئینی اقدام کے زمرے میں آتا ہے اور اور ایک اور بات کہ اگر ان کے اوپر کوئی مقدمہ بھی ہے قانونی طور پہ ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا اگر تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ملزم اگر ہوتا ہے تو اسے چوبیس گھنٹے کے اندر اس کا ریمان لینا ضروری ہوتا ہے دوسری بات یہ کہ اسے حق کا حاصل ہوتا ہے بنیادی حق ہے کانسیٹیوشنری حق ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسیٹیوشن آرٹیکل ٹین اے کے مطابق اس کو فیر ٹرائل کا موقع دیا جائے اس کو کم از کم اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کے اوپر جو ایلیگیشنز لگے ہیں وہ ان سے متفق ہوتا ہے یا اپنے کاؤنٹر میں یا اپنے دفاع میں کوئی چیز پیش کرنا چاہتا ہے کوئی بات پیش کرنا چاہتا ہے کوئی ڈاکومنٹ پیش کرنا چاہتا ہے تو یہ آرٹیکل ٹین اے جو ہے وہ اسی بابت ہے لہٰذا آج جو ہے وہ تمام سماعت کے بعد جو بھی وہاں پہ باتیں کئی مرتبہ ہائپ پہ گئیں مختلف تناظر کے حوالے سے تو ایڈ دی اینڈ جو ہے چیف جسٹس لاہورہ ایک اور لاہور نے کیس کو ارجرن کرتے ہوئے کل تک کے لئے آئی جی پنجاب کو محلت دی ہے کہ کل ہر صورت جو ہے وہ عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کیا جائے جو کہ ایک ان کا قانونی اور آئینی حق بھی ہے لیٹس سی کل جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ عمران ریاض خان کو عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو اب کل ہی پتا چلے گا دوسری خبر جو لاہورہ ایک اور لاہور سے تھی وہ یہ تھی کہ جو سیونٹی ٹو ایم این اے سے پی ٹی آئی کے تحریک انصاف کے ان کی بابت جو نوٹیفکیشن کو چیلنج کیا گیا ہوا تھا عدالت کے اندر اس کی بابت جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا گیا جس کے طرح وہ تمام ایم این اے کی بابت جو نوٹیفکیشن ہوا ہوا تھا اسے سیٹ ایسائیڈ کر دیا گیا کل ادم قرار دے دیا گیا اب وہ اسی طرح ایم این اے ہیں جیسا کہ وہ نوٹیفکیشن سے پہلے تھے تیسرا ریلیف آج امران خان کو انٹی ٹیریسٹ کورٹ سے ملا کہ ان کی انٹیرم بیل میں ایکسٹینشن کر دی گئی مزید اب اس میں ڈیٹ دے دی گئی ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے نیکس ڈیٹ تک اب امران خان کو ان انٹی ٹیریسٹ مقدمات میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا لاہور انٹی ٹیریسٹ کورٹ میں امران خان جو ہے وہ پیش ہوئے اور اس طرح ان کی انٹیرم بیل جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی لہذا ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو بھی سنیریو پاکستان میں بن رہا ہے اس میں کوئی میڈ وے نکلے کوئی بیچ کا رستہ نکلے اس طرح کا فامو تفہیم کا کہ ملکی سیاست میں بھی استحقام آئے ملکی معشیت میں بھی استحقام آئے اور ہمارے ملکی مفاد کے لیے بھی وہ بہتر ہو ہمارے اداروں کے لیے بھی بہتر ہو یہ جو خفقی کی کیفیت یہاں پہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں اسلامتی ہو اور اللہ پاک آپ کا بھی حامی و ناصر ہے اور ہمارا بھی نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ